دنیا میں موجود طرح طرح کے جانوروں کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے ہر جانور کی اپنی خاصیت ہوتی ہے اور شکار کرنے کا بھی اپنا طریقہ ہوتا ہے جہاں ہمارے آس پاس گھروں میں پائے جانے والے جانور گھریلو، لوینگ، کیئرنگ اور خوبصورت ہوتے ہیں وہیں جنگلوں میں رہنے والے جانور خطرناک ہونے کے ساتھ کافی خونخار سو بھاوکے ہوتے ہیں جو شکار کے نئے نئے پیترے اپنا کر جنگل میں موجود اپنے سے چھوٹے جانوروں کو مار کر اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں ان میں سے کچھ جانور تو کافی آکرمک ہوتے ہیں وہیں کچھ شانتی پریے ہوتے ہیں لیکن اپنے سامنے کسی خطرناک جانور کو دیکھ کر شانتی پریے جانور بھی کافی آکرمک ہو جاتے ہیں بھیسا گھوڑا ساپ ایسے جانور ہیں جو اپنی جان بچانے کے لیے کبھی کبھی اتنے اگریسیو ہو جاتے ہیں کہ اٹیک کرنے والے خونخار جانور کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں وہیں جنگل میں کچھ ایسے خطرناک اور ایگریسیو انیملز بھی پائے جاتے ہیں جو جنگل میں کسی بھی جانور سے پنگا لینے سے نہیں ڈرتے انہی جنگل کے خطرناک جانوروں میں شامل ہے الگی ہنٹنگ سکل رکھنے والا کوموڈو ڈریگن آج ہم آپ کو جنگل میں پائے جانے والے کوموڈو ڈریگن کے اٹیکنگ ایٹیٹیوٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح جنگلوں میں رہنے والا یہ کوموڈو ہمیشہ ہی آکرمک روپ میں رہتا ہے کوموڈو ڈریگن جنگل میں موجود خطرناک سے خطرناک جانور کا شکار کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا ایک بار شکار کو اپنی چپیٹ میں لینے کے بعد اس شکار کا کوموڈو کے پیٹ میں جانا تیہ ہو جاتا ہے دیکھنے میں کیول ایک چھپکلی کی طرح لگنے والا یہ جانور جنگل کے کئی بڑے بڑے جانوروں سے پنگا لینے سے کتراتا نہیں ہے تو آئیے آج ہم آپ کو کوموڈو ڈریگن کے ساتھ جنگل کے کئی جانوروں کے ایسے ہنٹنگ سین دکھائیں گے جس میں کوموڈو دورہ بڑے ہی چالا کی اور ہنٹنگ سکل یوز کر کے اپنے سے کئی گنا زیادہ بڑے جانوروں کو مار دیا گیا ہے آپ ویڈیو کلاس تیک ضرور دیکھئے گا اور جانئے کہ کس طرح جنگل میں پائے جانے والی یہ بڑی چھپکلی آخر کتنی خطرناک ہو سکتی ہے فیزیکل اسٹریکچر آف کوموڈو مکہ روپ سے ساؤتھ ایسٹرن انڈونیشیا کے جنگلوں میں ملنے والی یہ کوموڈو ڈریگن کافی بڑے آکار کے ساتھ ساتھ دکھنے میں ہی خطرناک لگتے ہیں ان کی لمبائی دو پوئنٹ شہ میٹر تک بھی ہوتی ہے وہیں ان کا وزن ستر سے نووے کلو کے پیچھ تک پہنچ سکتا ہے بڑی لمبائی اور بھاری وزن ہونے کے باوجود بھی آکار میں بڑی یہ چھپکلی بہت ہی تیز سپیڈ سے اپنے شکار کا پیچھا کر لیتی ہے بڑا شریر ہونے کے ساتھ ہی کوموڈو کی پونچ بھی کافی بڑی اور مضبوط ہوتی ہے اپنے ہنٹنگ ایکشن کے دوران یہ چھپکلیاں اپنی پونچ سے ہی اپنے شکار کو دھراشائی کرنے کا کام لیتی ہے پونچ کے بعد اگر بات کریں گردن کی تو ان کی گردن کافی مضبوط اور موٹی ہوتی ہے جو کسی بھی شکار کے جبڑے میں آسانی سے نہیں آ پاتی ان کے شریر پر موجود خال اتنی موٹی اور دھاریدار ہوتی ہے جو زیادہ تر گہری رنگوں میں پائی جاتی ہے موہ میں موجود جیپ پتلی لمبی اور کانٹے دار ہوتی ہے جو دکھنے میں پیلے رنگ کی ہوتی ہے دوستو ریپٹائل اور بھاری وزن ہونے کے باوجود بھی یہ چھپکلیاں بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے بھاگ کر اپنے شکار کا پیچھا کر سکتی ہیں ہنٹنگ سکل آف کوموڈو دوستو کوموڈو کے شکار کرنے کی طریقے کو دیکھ کر آپ کافی حیران ہو جائیں گے سب سے پہلے تو یہ اکثر ہی گروپ میں رہ کر شکار کرتی ہیں ان میں اکتہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہی شکار ہونے والے جانور کا مرنا تیہ ہوتا ہے اگر یہ چھپکلیاں کسی شکار کو اپنے جوڑے میں کس لیں تو اس زہر کے سمبرگ میں آنے سے شکار دھیرے دھیرے لوز ہونے لگتا ہے اور ان چھپکلیوں کو اپنا شکار کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے ان کے موں میں ڈھائی انچ لمبے تیز اور نکیلے دانت موجود ہوتے ہیں جن کی کل سنکھیہ ساٹھ ہوتی ہے ان کی بائٹنگ فورس پانچ سو سے چھ سو پی ایس آئی ہوتی ہے اس بائٹنگ فورس کے ساتھ کسی بھی بڑے اور مضبوط جانور کی ہڈیوں کا کچومر بنانے میں کوموڈو کو زیادہ سمیں نہیں لگتا ہے اس کے ساتھ ہی ان جنگلی کوموڈوز کے موں میں ایک الگ ہی طرح کا قدرتی سنسر ہوتا ہے جو ان کے سونگنے کی طاقت کو بہت بڑھا دیتا ہے جس سے یہ جنگلی جانوروں کی گند سونگتے ہوئے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں بار بار پیروں پر مضبوط پونچ کے پرہار سے شکار لڑکھڑا کر گر جاتا ہے یا پھر اس کے پیروں کو اپنے جبڑے میں لے کر ایک زوردار بائٹ کرتے ہیں جس سے ان کے موں میں موجود زہر شکار کے اندر پہنچ جاتا ہے اور شکار دھیرے دھیرے پست ہونے لگتا ہے لوس پوائنٹ آف کوموڈو دوستوں بڑے شریر تیز رفتار اور سونگنے کی عدبت شکتی کے باوجود کوموڈوز کو قدرت نے کچھ لوس پوائنٹ بھی دیئے ہیں دراصل ان چھپکلیوں کے دیکھنے کی طاقت کافی کم ہوتی ہے اور یہ بہت ہی کم دوری تک دیکھ پاتی ہیں ساتھی ان کی دوسری بڑی کمی ہوتی ہے کہ یہ سن نہیں سکتی ہے جی ہاں دوستو ہے نہ کتنی چوکانے والی بات اتنی بڑی اور خونخار کوموڈو ڈریگن نہ تو زیادہ دور تک دیکھ پاتی ہیں اور نہ ہی سن پاتی ہیں اپنے آس پاس ہونے والی حلچل کو یہ محسوس نہیں کر پاتی ہیں اگر قدرت نے کوموڈو کو سونے کی شکتی نہیں دی ہوتی تو شاید اپنے شکار کے لیے کوموڈوز کو کافی ترسنا پڑتا لیکن ان ڈیسیبلٹیز کے باوجود بھی یہ جنگلوں میں رہنے والے سب سے زیادہ خطرناک جانوروں میں گنے جاتی ہیں گریڈی نیچر آف کوموڈو دوستو کوموڈو ایک کافی لالچی قسم کا جانور ہوتا ہے کیونکہ پیٹ بھرا ہونے کے باوجود بھی یہ اپنے آس پاس موجود جانوروں کا لگتار شکار کرتا رہتا ہے اپنے ایسی گریڈی نیچر کی وجہ سے کوموڈو ہمیشہ ہی اوور ایٹنگ کا شکار ہو جاتے ہیں جس وجہ سے ان کا پیٹ تو کافی زیادہ بھر جاتا ہے اور زیادہ پیٹ بھرے ہونے کی وجہ سے یہ لیزارڈ نارمل سپیڈ میں بھی موو نہیں کر پاتے ہیں ان کی اسی کنڈیشن میں ہی زیادہ تر دوسرے خطرناک جانوروں دوارہ ان پر اٹیک کیا جاتا ہے اور اس سمیں کوموڈو اپنے بچاؤں کے لیے بھاگ بھی نہیں پاتے ہیں ایسی استحتی میں کسی دوسرے شکاری جانور کا ان پر حاوی ہو جانا پاسیبل ہوتا ہے اور دوستو بھوک لگے ہونے پر یا لمبے سمیں تک شکار نہ ملنے پر یہ کھانے کے لالچی کوموڈوز اپنی ہی اسپیشیز کے چھوٹے کوموڈوز کو اپنا کھانا بنا لیتے ہیں اور کبھی کبھی تو دو خطرناک کوموڈوز ایک دوسرے کو مارنے کے لیے ایک دوسرے سے بھڑ جاتے ہیں یہ سین لوگوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہوتا ہے جب دو خونخار کوموڈوز ایک دوسرے سے بھڑے ہوئے ہوتے ہیں آئیے دوستو اب آپ کو کچھ ایسے خطرناک ویڈیوز دکھاتے ہیں جن میں کوموڈو کو دوسرے جانوروں کا شکار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہی اسپیشیز کے کوموڈو سے لڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کوموڈو ورسس کوموڈو ایک سیر تو دوسرا سوا سیر اس کہاوت کو سچ کرتی ہوئی یہ دو بڑی چھپکلیاں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے دو خطرناک اور بڑے وزن کے کوموڈوز آپس میں ہی ایک دوسرے کو مارنے کے لیے ایک دوسرے سے اُلج رہے ہیں جب ایک کوموڈو ڈریگن دوارہ اپنے ہی برابری کے دوسرے ڈریگن سے پنگا لیا جاتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کم مرنا تو تیہ ہوتا ہے لگ بھگ دو میٹر کی لمبائی والے یہ دونوں ہی ڈریگن اپنے اٹیکنگ بیہیویر کی وجہ سے ہی جانے جاتے ہیں اس لڑائی میں ان کا بھاری وزن کافی آگے آتا ہے اپنی جاتی کے بڑے کوموڈوز کے ساتھ ساتھ یہ اپنی ہی جاتی کے چھوٹے بچوں کو بھی نقصان پہنچانے میں پیچھے نہیں رہتے ہیں جو ان کے کافی نردے ہونے کا پرمان دیتا ہے کوموڈو اٹیک آن بفیلو دوستوں جنگلی بھیسے کے جھنڈ پر تو شیر بھی اٹیک کرنے سے ڈرتے ہیں تو بھر یہ کوموڈوز تو بس ایک زمین پر رہنگنے والے رپٹائل ہیں لیکن یہ سوچ غلط ہے اپنی کم ہائٹ اور زمین پر رہنگنے کے باوجود بھی یہ جانور کسی بھی بڑے سے بڑے جانور سے پنگا لینے کی ہمت رکھتے ہیں دوسرے بڑے جانوروں کے اٹیک سے بچے رہتے ہیں اور زمین پر رہنے کی وجہ سے بیسے جیسے جانوروں کے پیروں کو آسانی سے اپنے موں میں کس لیتے ہیں کوموڈو اٹیک آن پگ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں پکس کی اس میل کو سنگنے کے ساتھ ہی کوموڈو ڈریگن ان کی اور کھچے چلے جاتے ہیں کوموڈو کی موجودکی کا احساس ہوتے ہی بڑے سوار تو اپنی جان بچا کر بھاگ جاتے ہیں لیکن چھوٹے سوار جو شاید ابھی اس کوموڈو ڈریگن کی نسل سے واقف نہیں تھے آسانی سے شکار بن جاتے ہیں اور دیکھیں ایک منٹ کے اندر ہی یہ کوموڈو کا کھانا بن چکا ہے کوموڈو اٹیک آن ڈیئر دوستو شکار کی شوکین ان چپکلیوں نے جب ہرن کو دیکھا تو اسے اپنا شکار بنانے کے لیے چل پڑے یہ ہرن کی اور بڑھنے لگتی ہے اور اپنی ڈیفینس میں اس سے پہلے ہرن کوئی ایکشن کرتا اس سے پہلے ہی کوموڈوز دوارہ اس پر حملہ بول دیا جاتا ہے اب بیچارہ ہرن کوموڈوز کی گروپ میں پھس چکا ہے اب اس کے پاس سوائے مرنے کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کوموڈو اٹیک آن برڈز پیڑوں پر موجود برڈز کے ساتھ ساتھ چمگادڑوں پر بھی اپنی شکاری نظر رکھتے ہیں یہ دیکھئے ایک پیڑ پر لٹکی ہوئی چمگادڑ پر جب کوموڈو کی نظر پڑتی ہے تو یہ کوموڈو اسے کھانے کے لیے بیتاب ہو جاتا ہے اور لگتار کئی کوششوں کے بعد آخر کار یہ اسے اپنے موں میں دوائی لیتا ہے تو دیکھا آپ نے اس بڑی چپکلی کے اندر قدرت نے کتنی طاقت رکھ دی ہے جس سے وہ بڑے بڑے جانوروں کا شکار بڑی آسانی سے کر پاتے ہیں اور اپنے اسی اٹیکنگ نیچر کی وجہ سے یہ کوموڈو ڈریکن جنگلوں کے خطرناک جانوروں میں گنے جاتے ہیں امید کرتے ہیں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ویڈیو میں انتق بنے رہنے کے لیے آپ کا دل سے دھنے وال